سورے رحمان پڑھنے اور سننے کے فائدے آج کی اس ویڈیو میں ضرور سنیے گا سورے رحمان 27 میں پارے میں موجود ہے اور سورتوں کی نمبرنگ کے حساب سے 55 نمبر کی سورے ہے سورے رحمان پڑھنے کے جو فائدے ہیں وہ الگی ہیں سورے رحمان پڑھنے کے جو فائدے ہیں وہ آپ ضرور جانیے گا اگر آپ سے سورے رحمان نہیں پڑھ ملتی ہے تو آپ اس ویڈیو میں سورے رحمان کو اپنے گھر میں تیز آباز میں ضرور سنیے گا جس طرح سے اللہ تعالیٰ نے اس دنیا میں ہر چیز کو کسی نہ کسی چیز کے لیے بنایا ہے اسی طریقے سے قرآن پاک میں بھی ہر مشکل اور بیماری کا علاج رکھا ہے اگر کسی بھائی بین کے جسم میں درد رہتا ہے ڈاکٹروں کی دبا کھا کھا کر وہ پریشان ہو چکا ہے اور جسم کا درد دور نہیں ہوتا ہے تو اس کو چاہیے کہ سور رحمان پڑھ کر پانی پر دم کر کر پی لے یا پھر اپنے اوپر دم کر لے تو انشاءاللہ وہ بہت جلدی ٹھیک ہو جائے گا اور اس کے جسم کا درد ختم ہو جائے گا گھر میں برکت کے لیے بہت سے بھائی بین کہتے ہیں کہ ہمارے گھر میں برکت کے لیے ہمیں کچھ بتائیے کچھ وظیفہ بتائیے کچھ دعا بتائیے تو آج میں ان سے کہنا چاہتا ہوں کہ اگر جن بھائی بین کو سور رحمان پڑھ ملتی ہے اور جن سے نہیں پڑھ ملتی ہے ان کو چاہیے کہ وہ اپنے گھر میں اس ویڈیو کے ذریعے سے سور رحمان کو سنیں تیز آباز میں تو انشاءاللہ ان سب کے گھروں میں رحمتیں اور برکتیں آنا شروع ہو جائیں گی آپ کی روزی میں برکت ہوگی آپ کے پیسے میں برکت ہوگی آپ کے کاروبار میں برکت ہوگی تو آپ سور رحمان صبح کے وقت میں ضرور سنا کریں حضرت علی نے فرمایا میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے سنا کہ ہر چیز کی زینت قرآن ہے اور قرآن کی زینت سور رحمان ہے سبحان اللہ دماغ کو تیز کرنے کے لئے آپ کے گھر میں آپ کا بچہ ہے آپ خود ہیں اگر آپ کوئی چیز بھول جاتے ہیں آپ کو یاد ہی نہیں رہتی ہے پڑھائی کے لئے بھول جاتے ہیں کچھ کام کرتے ہیں اس کے لئے بھول جاتے ہیں تو دماغ کو تیز کرنے کے لئے آپ کو کرنا کیا ہوگا کہ سور رحمان کو ایک کاغت پر لکھ کر آب زمزم کے پانی میں دوبو کر اس کو پانی کو پی لیجئے گا انشاءاللہ آپ کا دماغ تیز ہونا شروع ہو جائے گا اور سور رحمان کو پڑھا کریں پڑھ کے اپنے بچوں کے اوپر دمجیا کریں اپنے اوپر دمجیا کریں تو انشاءاللہ کبھی بھی کوئی چیز نہیں بھول سکتے اور نہیں کوئی پریشانی آپ کے اوپر آ سکتی ہے ہر مقصد کو پورا کرنے کے لئے آپ کا کوئی بھی کام ہے کوئی بھی مقصد ہے کوئی بھی آپ کام کرنا چاہتے ہو تو اس سور رحمان کو پڑھنے کے بعد اس کام پر اگر آپ چاہیں گے جو بھی آپ کا مقصد ہوگا انشاءاللہ وہ مقصد آپ کا پورا ہوتا چلا جائے گا تو سور رحمان سنانے سے پہلے بس آپ تک چھوٹی تک جارش ہے کہ دل سے اس ویڈیو کو لائک کیجئے گا اور چینل پر پہلی بار آئے تو چینل کو بھی ضرور سبگرائب کیجئے گا چلیے اب ہم آپ کو سناتے ہیں سور رحمان اعوذ باللہ من الشیطان الرجیب بسم اللہ الرحمن الرحیم الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان الشمس والقمر بحسبان والنجم والشجر يسجدان والسماء رفعها ووضع المیزان اللہ تتغو في المیزان واقیم الوزن بالقسط ولا تخسر المیزان والارد ودعها للانام فيها فاکهة والنخل زات الاقمام والحب زلعسو والريحان فبأی آلاء ربكما تكذبان خلق الإنسان من صلصال كالفخار وخلق الجن من مارج من نار فبأی آلاء ربكما تكذبان رب المشرقین ورب المغربین فبأی آلاء ربكما تكذبان مرج البحرین يلتقيان بينهما برزخ لا يبغیان فبأی آلاء ربكما تكذبان يخرج منهما اللؤن والمرجان فبأی آلاء ربكما تكذبان وله الجوار المنشاة في البحر كالأعلام فبأی آلاء ربكما تكذبان كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام فبأی آلاء ربكما تكذبان يسأله من في السماوات والأرض كل يوم هو في شان فبأی آلاء ربكما تكذبان سنفرغ لكم أيها السقلان فبأی آلاء ربكما تكذبان يا معشر الجن والإنس إن استتعتم أن تنفذوا من أقطار السماوات والأرض فانفذوا لا تنفذون إلا بسلطان فبأی آلاء ربكما تكذبان يرسل عليكم شواز من نار ونحاس فلا تنتصران فبأی آلاء ربكما تكذبان فإذا انشقت السماء فكانت وردتا كالدهان فبأی آلاء ربكما تكذبان فيومئذ لا يسأل عن زنبه إنس ولا جان فبأی آلاء ربكما تكذبان يعرف المجرمون بسيماهم فيأخذ بالنواسي والأقدام فبأی آلاء ربكما تكذبان هذه جهنم التي يكذب بها المجرمون يطوفون بينها وبين حميم آن فبأی آلاء ربكما تكذبان ولمن خاف مقام ربه جنتان فبأی آلاء ربكما تكذبان زواتا أفنان فبأی آلاء ربكما تكذبان فيهما عينان تجريان فبأی آلاء ربكما تكذبان فيهما من كل فاكهة زوجان فبأی آلاء ربكما تكذبان متكين على فرش بطائنها من استبرق وجن الجنتين دان فبأی آلاء ربكما تكذبان فيهن قاسرات الطرف لم يتمسهن إنس قبلهم ولا جان فبأی آلاء ربكما تكذبان كأنهن الياقوت والمرجان فبأی آلاء ربكما تكذبان هل جزاء الإحسان إلا الإحسان فبأی آلاء ربكما تكذبان ومن دونهما جنتان فبأی آلاء ربكما تكذبان مدهمتان فبأی آلاء ربكما تكذبان فيهما عينان ضاختان فبأی آلاء ربكما تكذبان فيهما فاكهة ونخل ورمان فبأی آلاء ربكما تكذبان فیهن خیرات حسان فبأی آلاء ربکما تقذبان حور مقصورات في الخیام فبأی آلاء ربکما تقذبان لم يتمسهن انس قبلهم ولا جان فبأی آلاء ربکما تقذبان متقین على رفرف خدر وعبقری حسان فبأی آلاء ربکما تقذبان تبارک اسم ربک ذل جلال والاکرام صدق اللہ العلي العظیم سور رحمان پڑھنے سے جسم کا درد دور ہو جاتا ہے گھر میں رحمتیں اور برکتیں آتی ہیں دماغ کو تیز کرنے کے لئے بھی یہ سور بہت زیادہ فائدہ مند ہے ہر مقصد آپ کا ہر کام پورا ہوتا چلا جاتا ہے اس سورے کو صبح کے وقت آپ اپنے گھر میں تیز عباد میں پڑا کریں یا پھر آپ اپنے کانوں سے اس سورے کو سن لیجئے گا اور ابھی آپ کہیں جائیے گا مت آپ کے سامنے یہ دو ویڈیو آ رہے ہیں اگر کسی بھائی بین کے پشاب میں کیلشم پروٹین یا دھات یا سپیت پانی آتا ہے تو وہ ان دونوں ویڈیو کو پلے کرے اور آج ہی وظیفہ پاور سے ایک مہینے کی دبا آرڈر ضرور کیشے گا چلیے دوستو ملتے ایک نئی ویڈیو کے ساتھ جب تک کے لئے اللہ حافظ